نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ چار چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے بڑی خوشنصیبی کی بات ہیں اور وہی پر چار ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے بدنصیبی کی بات ہیں فرمائے اللہ حکرمی علیہ السلام نے کہ خوشنصیب انسان وہ ہے جس کو نیک بیوی ملے جس کا گھر کشادہ ہو برکت والا ہو جس کی سواری بہتر ہو اور چوتھا آپ نے کہا کہ جس کا پڑوسی اچھا ہو جس کا پڑوسی اچھا ہو بیوی بہتر ملے گھر کشادہ ہو سواری بہتر ہو پڑوسی اچھا ہو یہ چار چیزیں انسان کی سعادت مندی کی نشانی ہیں یعنی انسان انشاءاللہ تعالی ان چاروں کی موجودگی میں ایمان بھری زندگی گزارے گا اطاعت والی زندگی گزارے گا جس سے اس کی دنیا و آخرت دونوں بہتر سے بہتر بنتی جائیں گی اور اس کے مقابلے بدنصیب وہ ہے کہ جس کو نیک بیوی نصیب نہ ہو تنگ گھر میں رہ رہا ہو سواری اچھی نہ ہو برا پڑوسی ملے برا پڑوسی ملے یہ چار چیزیں انگر جس کے ساتھ ہوں تو یاد رکھیں بڑا بدنصیب وہ شخص ہے نہ گھر پہ اسے سکون نہ سواری پہ اسے سکون نہ اپنی بیوی سے اسے سکون نہ پڑوسی سے اسے سکون سکون اسے کئی نصیب نہیں ہوگا اور جس کی زندگی میں سکون نہ ہو سکون کی عبادت کہاں سے کرے وہ اللہ کو سکون سے راضی کہاں سے کرے تو محسوس حاضرین یاد رکھیں نیک پڑوسی کسی کا آپ بن جائے یا آپ کو کوئی نیک پڑوسی نصیب ہو جائے یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کی زندگی میں سکون